اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان مٹن کے کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی اس ریسیپی کے لیے میں نے 750 گرام مٹن کا کیمہ لے لیا ہے جس میں جو چربی ہے وہ تھوڑی زیادہ لی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً دس حدد ہری مرچے لے لی ہیں اور تین کلر کی میں نے اس میں شملا مرچ لے لی ہے جس کو میں نے ہاف ہاف تین کلر کی شملا مرچ لے لی ہیں اور تقریباً آٹھ حدد لیسن کے جوے لے لیے ہیں اور ایک عدد بڑی ہری مرچ لے لی ہے ان سب چیزوں کو میں ایک چوپر میں شامل کر دوں گی ہشک مسالہ جات میں میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ثابت زیرہ لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک اور چار عدد میں نے اس میں ثابت والی کشمیری مرچے لے لی ہیں ان سب اجزاء کو میں ایک چوپر میں ڈال کے اچھی طرح پیس لوں گی چوپر میں ان کو پیسنے کے بعد جب یہ اچھی طرح چاپ ہو جائیں گے تو میں ان کو کیمے میں شامل کر دوں گی کباب بنانے کے لیے آپ جب بھی کیمہ لیں تو اس میں جو فیٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ لیں اس سے کباب بہت اچھے بنیں گے اور وہ ڈرائی ڈرائی نہیں ہوں گے ان سب اجزاء کو چوپ کرنے کے بعد میں ان کو کیمے میں شامل کر دوں گی اور کیمے میں ان کو ڈال کے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح میں ان کو اچھی طرح کیمے کے ساتھ مکس کر لوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں ان کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ جو مسالہ جات ہیں ان کا ٹیسٹ اچھے سے کیمے میں جذب ہو جائے اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد میں ان کو کباب کی شیپ دے دوں گی آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو سیخ کباب کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کباب کو تقریباً دو سے تین ٹیبل سپن آئل ڈال کے پین میں تو میں اس کو شیلو فرائی کر لوں گی چھے چھے منٹ کے لیے ایک سائٹ سے میں اس کو فرائی کر لوں گی کباب جو ہیں وہ ہم تھن ہی رکھیں گے تو وہ چھے منٹ ایک سائٹ اور چھے منٹ ایک سائٹ سے میڈیم ہیٹ پہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کباب کو باربیکیو میں بھی بنا سکتے ہیں اوون میں بھی ان کو ہم بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لذیذ اور جھٹ پٹ آسان سے تیار ہونے والے کباب ہیں اس کی میں سے تقریباً میں نے گیارہ کباب تیار کر لیے تھے کباب تیار کرنے کے بعد اگر ہم ان کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو ان کا ٹیسٹ مزید بہتر ہو جائے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو تینکیو